سوچو آپ صبح اٹھے اور آسمان میں بادل ہیں کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک اداس شروعات ہے دوسروں کے لیے یہ گھر میں گرمی کا آنند لینے کا ایک ریمائنڈر ہے ہم گھٹناوں کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ہماری اصلیت بناتا ہے اداسی سے گرمی کی اور یہ سادھارن بدلاو نیگٹیو امپریشنز کو اندرونی شانتی کی سیڑھی میں بدلنے کا مول منتر ہے ہر دن ہم انگینت امپریشنز کا سامنا کرتے ہیں ایک سہ کرمی کا کٹھور شبد یوجناوں میں اچانک بدلاو یا ایک ویکتیگت وفلتہ ہمارے دماغ کو گھیڑ سکتی ہے لیکن کیا ہوگا اگر ہم بدل سکیں کہ ہم ان گھٹناوں کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بدلاو اندرونی شانتی پرابط کرنے کے لیے بہت مہتپون ہے اپنی دھارناؤں کو سمجھ کر اور نیانترت کر کے ہم نکاراتمک چھاپوں کو مانسک اور آدھیاتمک سواستے کے لیے شکتشالی اپکرنوں میں بدل سکتے ہیں کاریستھل کے تناو سے لے کر ویکتیگت چنوٹیوں تک ائیے جانے کی کیسے پراشین گیان آج کی چنتہ اور نیانترن کے مدوں کو حل کر سکتا ہے اپکٹیٹس ایک یونانی سٹویک دارشنک تھے جن کا جنم لگ بھگ پچاس عیسوی میں ہوا تھا گولامی میں جنمیں انہوں نے کم عمر سے ہی بھاری چنوٹیوں کا سامنا کیا اپنی پرستیتیوں کے باوجود وہ اپنے سمجھ کے سب سے پرباوشالی دارشنکوں میں سے ایک بن گئے ان کی شکشائیں اس بات پر کیندرت تھیں کہ ہم کیا نیانترت کر سکتے ہیں اور جسے ہم نیانترت نہیں کر سکتے اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں اپکٹیٹس کا ماننا تھا کہ ہمارے وچار اور دھارنائیں ہمارے نیانترن میں ہیں یہی وچار ان کے درشن کا آدھار بنا کٹھور پرستیتیوں میں بھی انہوں نے اپنے من کو نیانترت کر کے شانتی پائے ان کی شکشاؤں کو ان کے چھاتر ایریان نے پروچن اور انچریڈیان کے روپ میں سنکلت کیا تھا جس چیز پر ہمارا نیانترن ہے ہماری دھارناؤں پر دھیان کے اندرت کر کے ہم جیون کی چنوٹیوں کو شالینتا اور شائن لچیلہ پن کے ساتھ نیویگیٹ کر سکتے ہیں گلامی سے لے کر گہن گیان تک ان کا سفر ہمیں اپنے من پر نیانترن پانے کے لیے پریریت کرتا ہے اپکٹیٹس کے درشن کے مول میں یہ وچار ہے کہ ہمارے پاس اپنے من پر نیانترن ہے لیکن باہری گھٹنا اوپر نہیں انہوں نے پرسد روپ سے کہا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ معنی نہیں رکھتا بلکہ یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ اس پر کیسی پرتکریہ دیتے ہیں یہ سرل لیکن گہرا وچار سٹویک وچاردھارا کی آدھارشلہ ہے اپکٹیٹس نے سکھایا کہ ہمارے امپریشنز گھٹناوں کے پرتی ہماری پرارمبھک پرتکریہیں سوابھاوک روپ سے اچھی یا بری نہیں ہوتی ہیں یہ ہمارا نرنہ ہے جو انہیں رنگ دیتا ہے گھٹناوں کو تٹست روپ میں دیکھنے کے لیے اپنے من کو پرشکشت کر کے ہم چن سکتے ہیں کہ کیسے پرتکریہ دیں دھارنا میں یہ بدلاؤ اندرونی شانتی کی کنجی ہے اس درشن کو لاغو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے امپریشنز کو پہچاننا ہوگا ایک چنوٹی پورن سندو ستھی ستھیو چھتی ستھیمے کی کنگا سامنا کرتے سمیں رکیں اور اپنی پرارمبھک پرتکریہ پر وچار کریں کیا یہ کروڑ بھے یا ہتاشا ہے ان بھاوناؤں کو سویکار کریں لیکن انہیں آپ پر حاوی نہ ہونے دیں اپنے نرنےوں کو نیانترت کر کے ہم اپنی بھاوناؤں کو نیانترت کر سکتے ہیں امپریشنز بھی شروعاتی وچار اور بھاونائیں ہیں جو ہم گھٹناوں کے جواب میں رکھتے ہیں بھی سوچالت ہیں اور اکثر ہمارے پچھلے انبھاؤں اور پوروہ گرہوں سے پر بھاویت ہوتے ہیں اپک ٹیٹرز کا ماننا تھا کہ ہم ان تاتکالک چھاپوں کو نیانترت نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ نیانترت کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی ویاکھیا کیسے کرتے ہیں اور ان پر کیسے پرتکریہ دیتے ہیں امپریشنز میں مہارت حاصل کرنے کا پہلا قدم جاگ روکتا ہے اپنے وچاروں اور بھاوناؤں پر دھیان دیں جیسے ہی وہ اٹھتے ہیں دھیان دیں کہ وہ کتنی جلدی پرکٹ ہوتے ہیں اور آپ کے موڈ اور پرتکریہوں کو کیسے پر بھاویت کرتے ہیں یہ پلائن کانشنز آپ کی دھارناوں پر نیانترت پانے کے لیے مہتوپور ہے بھاگ پانچ دھارناوں کو نیانترت کرنا ایک دینک ابھیاس اپکٹیٹس کی شکشاوں کو دینک جیون میں شامل کرنے کے لیے چھوٹے پربندھنیے قدموں سے شروعات کریں پرتییک دن کی شروعات چنتن کے کشن سے کریں اپنے امپریشنز اور پرتکریہوں کا نریکشن کرنے کا ارادہ نردھارت کریں پلائن کانشنز کا یہ دینک ابھیاس آپ کو جاگروک اور نیانترن میں رہنے میں مدد کر سکتا ہے دن بھر پرتکریہ کرنے سے پہلے رکنے کا ابھیاس کریں ایک چنوٹی پون ستھتی کا سامنا کرتے سمیں ایک گہری سانس لیں اور اپنے تتکال پربھاؤ پر وچار کریں کیا یہ مددگار ہے یا ہانکارک اپنی پرتکریہ میں دیری کر کے آپ خود کو ادھک رچناتمک پرتکریہ چننے کی جگہ دیتے ہیں جرنلنگ ایک اور شکتی شالی اپ کرن ہے پرتییک دن کے انت میں اپنے انبھابوں اور آپ نے ان پر کیسے پرتکریہ دی اس کے بارے میں لکھیں اپنے امپریشنز پر وچار کریں اور کیا آپ انہیں نیانترت کرنے میں کامیاب رہیں یہ ابھیاس آپ کو اپنے انبھابوں سے سیکھنے اور سمیں کے ساتھ بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے خود کو ایسے لوگوں سے گھیریں جو سکاراتمک سوچ اور پلین کانسینز کو پروچساہید کرتے ہیں ان پرتاؤں کو اپنی دنچریا کا حصہ بنا کر آپ دھیرے دھیرے اپنے امپریشنز میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں بھاگ چھ کاریستھل کا تناہو ایک آدھونک چنوٹی آج کی بھاگم بھاگ بھری زندگی میں کاریستھل کا تناہو ایک عام سمسیا ہے سمیں سیمہ مانگ کرنے والے بوس اور پرتیسپردھی ماہول نکاراتمک چھاپوں اور بھاوناتمک پرتکریہوں کو ٹریگر کر سکتے ہیں حالانکہ اپکٹیٹس کی شکشائیں اس تناہو کو پربندھت کرنے اور کم کرنے کا ایک طریقہ پردان کرتی ہیں کام پر تناہو کے وششت سروتوں کی پہچان کر کے شروعات کریں کیا یہ کوئی وشش پروجیکٹ ہے کوئی سہکرمی ہے یا کام کا بوجھ ہے ایک بار جب آپ ٹریگرز کو پہچان لیتے ہیں تو اپنی پرارمبھک پرتکریہوں کا نریکشن کریں کیا آپ اوورویلمڈ، چنتت یا نراش محسوس کر رہے ہیں بینا کسی فیصلے کے ان بھاوناوں کو سویکار کریں اس کے بعد ریفرائمنگ کے ابھیاس کو لاغو کریں ایک تنگ سمیں سیمہ کو تناہو کے سروت کے روپ میں دیکھنے کے بجائے اسے اپنے سمیں پربندھن کوشل کو بہتر بنانے کی چناؤتی کے روپ میں دیکھیں یدی کسی سہکرمی کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے تو اسے دھہرے اور سہانبھوتی کا ابھیاس کرنے کے افسر کے روپ میں دیکھیں بات چیت بھی مہت و پورن ہے اپنی چنتاؤں کو ویکت کریں اور اپنی ٹیم یا پریوک شخص سے سہائیتہ لیں اپکٹیٹس کے صدھانتوں کو لاغو کر کے آپ کاریس تھل کے تناہو کو ویکاس کے افسروں میں بدل سکتے ہیں ویکتیگت چناؤتیاں جیسے رشتے کی سمسیائیں سواستھ سمسیائیں یا بھتیئے کٹھنائیاں بھاری پڑ سکتی ہیں یہ ستھتیاں اکثر مضبوط نکاراتمک چھاپوں اور بھاوناؤں کو ٹرگر کرتی ہیں اپکٹیٹس کا گیان ہمیں ان کٹھن سمیوں سے گزرنے میں مارکدرشن کر سکتا ہے ویکتیگت چناؤتی کا سامنا کرتے سمیں سویکرتی کے ساتھ شروعات کریں ستھتی کو ویسا ہی سویکار کریں جیسا بھا ہے یہ گھٹنا نہیں بلکہ اس پر آپ کی پرتکریہ مائنے رکھتی ہے آتم کرونا کا ابھیاس کریں اپنے پرتی دیالو رہیں اور پہچانے کی پریشان محسوس کرنا ٹھیک ہے اپکٹیٹس کی شکشاؤں کو لاغو کر کے آپ ادھک طاقت اور سپشتتہ پا سکتے ہیں سارا کا ماملہ لیں جو ایک یوہ پیشےور ہے جو چنتہ سے جونج رہی ہے وہ اکثر اپنے کام کے بوجھ اور ساماجک اپیکشاؤں سے اوور ویلمڈ محسوس کرتی تھی اس کی شروعاتی دھارائیں بھائے اور آتم سندہ سے بھری ہوئی تھی جس سے اس کے لیے پراباوی دھنگ سے کارے کرنا مشکل ہو گیا تھا سارا نے اپکٹیٹس کی شکشاؤں کو اپنے جیون میں لاغو کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے انپریشن اور پرتکریاؤں کو دیکھ کر شروعات کی اس نے محسوس کیا کہ اس کی چنتہ اصفلتہ اور فیصلے کے ڈر سے اپجی ہے ان بھاوناوں کو سویکار کر کے اس نے انہیں نیانترت کرنے کی دشاں میں پہلا قدم اٹھایا اس کے بعد سارا نے اپنے ویچاروں کو پھر سے بنانے کا ابھیاس کیا اپنے کام کے بوجھ کو ایک درگم بوجھ کے روپ میں دیکھنے کے بجائے اس نے اسے سیکھنے اور بڑھنے کے افسر کے روپ میں دیکھا اس نے باہری مانیتہ پرابت کرنے کے بجائے اپنے مولیوں پر دھیان کے اندرت کرتے ہوئے ساماجی کا پیکشاؤں کو بھی پھر سے پریبھاشت کیا سارا نے پرتی دن پلین کانشنس پراؤں کو شامل کیا جیسے دھیان اور جرنلنگ اپنی دھارناوں کو نیانترت کر کے اس نے اپنے در کو پریرنا اور آتما صدھار میں بدل دیا جون ایک مدھیم آیو بھرگ کے پربندھک کام پر کروڈ اور ہتاشا سے جونج رہے تھے ان کی ٹیم کا پردرشن اکثر ان کی اپیکشاؤں سے کم رہتا تھا جسے نکاراتمک چھاپیں اور بھاوناتمک بسپورٹ ہوتے تھے اس ویوہار نے ان کے رشتوں اور سمگر نوکری سے سنتوشتی کو پربھاویت کیا اپکٹیٹس کی شکشاؤں سے پریرت ہو کر جون نے اپنی دھارناوں کو نیانترت کرنے پر کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنی پرارمبھک پرتکریاؤں کے پرتی ادھک جاگروک ہو کر شروعات کی غصہ آنے پر وہ رک جاتا اور اپنی بھاوناوں کے مول کارن پر ویچار کرتا اس پلین کانشنس نے انہیں اپنے ٹرگرز کو سمجھنے میں مدد کی جون نے پھر اپنے ویچاروں کو پھر سے بنانے کا اپھیاس کیا انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی ٹیم کے پردرشن کے مددے یکتیگت حملے نہیں بلکہ بہتر مارک درشن اور سہائتہ پردان کرنے کے افسر تھے اپنی دھارنا بدل کر انہوں نے اپنی حتاشہ کو کم کیا اور ادھک رچنات مکترشتی کو اون اپنایا اس کے اترکت جون نے سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ نیعمیت جانچ پڑھتا لاغو کی ان پریاسوں سے جون نے اپنی بھاوناوں پر بہتر نیانترن پرابت کر لیا اپکٹیٹس کا درشن آنترک شانتی اور لچیلہ پن پرابت کرنے کے لیے کالاتیت گان پردان کرتا ہے اپنی دھارناوں کو سمجھ کر اور نیانترت کر کے ہم نکاراتمک چھاپوں کو سکاراتمک انبھووں میں بدل سکتے ہیں یہ ابھیاس آج کی تیز تررار اور تناو پورن دنیا میں آوشک ہے اپنے ایمپریشن اور پرتی میڈو رکڑ تیکی سی کو کرو خانکہ چہاک پرتی جاگ روک ہو کر شروعات کریں اپنے وچاروں کو دوبارہ بدلنے اور سکاراتمک درشتی کونڈ کی تلاش کرنے کا احبیاس کریں اپنی دنچریا میں پلین کانشنس اور آتما پرتیبیم کو شامل کریں خود کو سہاک لوگوں اور ان گتیویدھیوں سے گھیریں جو بھلائی کو بڑھاوا دیتی ہیں چاہے کاریستھل کے تناو کا سامنا کرنا پڑے لکتگت چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے یا بھاوناتمک سنگھرشوں کا سامنا کرنا پڑے اپکٹیٹس کی شکشائیں جیون کی کٹھنائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک روڈ میپ پردان کرتی ہے ان سدھانتوں کو لاغو کر کے ہم اپنے من اور بھاوناؤں پر ادھک نیانترن پرابت کر سکتے ہیں جس سے ادھک سنتولت اور پورن جیون جیا جا سکتا ہے اس پراجین گیان کو اپنائیں اور آنترک شانتی کی اور پہلا قدم اٹھائیں